میں ہوں نظیم صندقی میٹرسومن پاکستان کے ساتھ اس میں موجود ہمیں شاہ فیصل کالونی میں شاہ فیصل کالونی میں دو نمبر کے علاقے میں جہاں پر فری میڈیکل کیم کا انعقاد کیا گیا اور سپریم راجپوت سپریم کانسل انٹرنیشنل کے زیر اعتمام یہ آج کا فری میڈیکل کیم کا انعقاد کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ شہر کے مختلف مقامات پر مختلف علاقوں میں اس وقت جو فری میڈیکل کیم کا آج انعقاد کیا جا رہا ہے اور غور طلب بات یہ بھی ہے یقیناً اس مہنگائی کے دور میں جہاں دو وقت کی روٹی کا پیڑ بھرنا عام آدمی کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے اسی طرح سے اسی حوالے سے خاص طور پر یہ فلاہی ادارے جس طرح سے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں یہ بڑی غور طلب بات ہے لیکن غور طلب بات یہ بھی ہے کہ یقیناً ڈاکٹر حضرات جو کہ ایک خلب اٹھایا کرتے ہیں کہ فلاہ و بہبود کیلئے کام کریں گے لیکن فلاہ و بہبود کیلئے کام تو کیا کرتے ہیں بلکہ اپنے مفادات کے لیے اپنی جیے پھرنی کے لیے واضح میڈیکل سے وابستہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ یہ کام کیا کر رہے ہیں لیکن اگر یہ فلاہی ادارے اور یہ سرکاری جو لوگ ہیں یہ لوگ اگر اپنی ذمہ داریاں پورا کر رہے ہوتے ہیں تو شاید یہ فلاہی ادارے اس طرح سے عوام الناس کے کام نہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ ان کو اس سہرہ جاتا ہے کیونکہ آج شہر کراچی کے مختلف مقامات درجنوں سے زیادہ جو ہمارے پر دعوت نامی آئے ہیں جو ہمارے علم ہے کہ مختلف مقامات پر اس وقت فری میڈیکل کیمز جو کیے جا رہے ہیں اسی طرح سے مردہ ملک کے معروف زاکر مستانہ صاحب موجود ہے جو فنکار ہیں آئے ان سے معلوم کریں گے یقینا یہ بھی یہاں بھی موجود ہیں آج میڈیک فری میڈیکل کیم میں کیا کہیں گے اور آپ بھی فلاہی حوالوں سے بہت سارے فلاہی کام کر رہے ہوتے ہیں کیا کہیں گے محترم آج کے مال آپ کا بہت شکریہ اور ایم سیون کیونکہ میں دیکھتا رہا ہوں آپ کوئی ایسے کوئی ایمنٹ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی آپ وہاں تک پہنچتے ہیں آج یہاں پہ فیاض بندھانی صاحب نے یہ راج پوت میڈیکل سینٹر جو ہے کافی ٹائم سے آئی شاہ فیصل پر تو آج یہاں پہ جنرل جو ہے وہ فری کیم اس میں ٹیسٹ بھی ہو رہے لوگ آ بھی رہے ہیں اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اور فیاض بندھانی جو ہے ان کی پوری ایک ٹیم ہے راج پوت تو آج میں نے دیکھا کہ کافی تعداد میں لوگ آئے انہیں فائدہ پہنچا اور جب کسی بھی ادارے میں یہ جذبہ ہو کہ ہمارا کام تو ہے لیکن لوگوں کو فائدہ بھی پہنچنا چاہیے انسانی دی خدمت بھی ہونی چاہیے اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے ہماری دعائیں کے ساتھ ہیں اور میرے بڑی اچھی دوست بھی ہیں اور آپ سے بھی میرے بڑی اچھی تعلقات ہیں آپ بھی پیار کرنے والے ہیں اور ہماری دعائیں کیسی طرح یہ لوگوں کو فائدہ پچھاتے رہے اور یہ جو راج پوت میڈیکل سینٹر ہے یہ ترقیہ کریں اور بہت اچھی بات ہے مجھے آج بلائے انہوں نے میں نے کہا بہت ضرور رہا ہوں گا اور بھی آرٹس یہاں پر آ رہے ہیں یہ تھے زاکر بستانہ ملک کے معروف فنکار جو لوگوں کے لبوں پہ مسکرہات بکھیرنے والے اور یہ بہت بڑا اہم کام ہوا کرتا ہے یہ بھی صحت کے لیے اعلامتی اور بہت اچھی علامت ہوا کرتی ہے بہت سائی جگہوں پہ یہ بھی فلاہی داروں کے حساسات اپنا کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کے لیے بعض مقامات پر موجود ہوتے ہیں تو اسی طرح سے آئیے دیگر لوگ سے بات بھی کریں گے جو یہاں پر فیضیاب ہوئے ہیں اور فری میڈیکل کیمپ کی ایکٹیوٹیز بھی دکھاتے ہیں آئیے آج یہاں پر میڈیکل فری کیمپ کے اندر ہم صبح سے آئے ہوئے ہیں انتہائی خوشی ہے اہل علاقہ کی بھی ڈیمانڈ تھی اور ہم نے کوشش کی ہے کہ راجپوت بندہانی میڈیکل سینٹر کے ساتھ مل کر راجپوت سپریم کانسل نے یہ جو کام کیا ہے کافی تعداد میں یہاں پہ نیڈیز لوگ آ چکے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اور خوشی کی بات ہے اور یہ وقت کی اہم زود ہے کہ ایسے میڈیکل سینٹر ہر جگہ میں ہونے چاہیے ہیں جیسے یہاں سے لگا کافی راش ہے صبح سے اور نیڈی پیپلز کی ہیلپ ہو رہی ہے میڈیکل فری دی جا رہی ہے راجپوت سپریم کانسل اور راجپوت بندہانی نے یہ جو علاقے میں خاص کا ڈریک کالونی نمبر دو میں جو کام کیا ہے بہت اچھا ہے میں بہت شکر گزار ہوں اپنے یہاں کے انتظامیہ کا اور فیار صاحب کا اور جو یہاں پہ جتنے مجزوزین آئے ہوئے ہیں غفاد بندہانی صاحب ہیں اور اس کے ساتھ راہ امدار صاحب ہیں رانہ یاسین صاحب ہیں راہ رفیق صاحب ہیں راہ جعوید اکبال صاحب ہیں میڈیا کا اور انتظامیہ کا جنہوں نے بہت اچھا کام کیا اور میں اپنی شیٹ کرتا ہوں اس کام کو یہ جو ہاں ابھی ہم یہ کھڑے ہیں شاہ فیصل کالونی میں یہ راجپوت بندہانی سینٹر میڈیکل سینٹر ہے تو اس کے اندر یہ راجپوت سپریم کانسل اپنا حصہ ڈال رہی ہے اور اس کے ساتھ تعاون کر رہی ہے باقی جو سپریم کانسل کے اپنے پروگام ہیں تو ان کے ابھی تین سینٹر پوری کراچی میں کام کر رہے ہیں ایک احسن آباد میں ڈسپینسری کام کر رہی ہے اور ایک اس کے بعد مہاجر کیمپ میں کام کر رہی ہے اور ایک ہماری محمود آباد میں کام کر رہی ہے یہ ڈسپینسری ہماری کام کر رہی ہے ایزے راجپوت سپریم کانسل کے اندرل سے باقی جہاں تک دوسرا تعلق ہے ایک فلا بائبود کا ہم بیس سال سے لگے ہوئے ہیں اور پورے پاکستان میں ہمارے آفیس ہے کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں ہمارے آفیس مدیوز نہ ہو اور راجپوتوں کی فلا بائبود کے لیے دن رات کام کر رہا ہے ہاں وہ ایجوکیشن ہو ہاں وہ میڈیکل ہو یا دوسرے بھی تمام علاوہ ان میں سب میں ہم کام کر رہے ہیں اور پیش پیش رفتے ہیں اور کل چودہ کا تاریخ ہے جو راجپوت ڈے بنایا جا رہا ہے جس کے سلسلے میں اس سلسلے میں پاکستان یہ کراچی میں شپیشل بات کروں گا ویسے پورے پاکستان میں ہی ہے کراچی میں تقریباً آٹھ جگہ سے ہماری لیلی نکلے گی مختلف جگہ سے اور ہر جگہوں پہ کیک بھی کٹا جائے گا پاکستان کے تقریباً سب جلاؤں بھی اپنے اپنے شہر میں لوگ کیک کٹیں گے ہمارے ڈاکٹر فریاد صاحب جو ان کی محنت اور کاوشوں کے نتیجے میں آج یہاں جو ہے انہوں نے نیا ایکیمنٹ لگا ہے انکیبیٹر سے لے کر لیبر اور آپریشن تھیٹر اور نیچے جو نا کنسلٹینڈوں کے لیے بھی نیچے بیسمنٹ میں انہوں نے وہ کیا ہوا اور انہوں نے فیسلیٹ کرنے کے لیے شاہ فیصل دو نمبر کے لیے انہوں نے فیسلیٹ کیا راو شفیق صاحب راو یاسین صاحب انہوں نے ویزٹ کیا انہوں نے جب ویزٹ کیا کہ راج پتوں کے خدمت کرنے کے لیے بندھانی برادری آگے آئی ہے یا شاہ فیصل میں ہم وہاں بھی لگا سکتے تھے کہ ہم وہاں بھی لگا سکتے تھے بندھانی محلے میں بھی لگا سکتے تھے لیکن شاہ فیصل میں یہ ایکیمنٹ ہے اور یہ خوشکبری ہے تمام خوشکبری شاہ فیصل دو نمبر عظیم پورا کی طرف کرب جوار میں یہ بہتین ہسپیٹل انہوں نے کھول کے دیا باقی اللہ مالی کے آپ لوگوں کے تعاون میڈیا کا تعاون اور پیشنٹ کے لیے آپ دیکھیں پیشنٹ کے لیے دواؤں بھی دواؤں کا بھی جزاب کیے وائے اور اندر جو ہیں ہسپیٹر میں دنٹل سرجن بھی ابھی آنے والا ہے یہ ماشاءاللہ آج کل کا جو دوہر ہے مہنگائی کا دوہر ہے اور بڑے جس وقت کھانے کو تین وقت کے کھانے کا بڑا مشکل ہو گیا اور اس وقت میں نام سنسد آلات میں اور یہ ایک بڑی اچھی کاوش ہے کوشش ہے یہ جو ویل فیر راجپود بندانی نے جو بنایا ہے فری میڈیکل کیمپ جو کہ ایک بڑا مشکل ہوگی ہے پیرا سٹمول بھی ایک لوگ نہیں خرید پا رہے جو کہ اتنی مہنگے ہوگی جو پیرا سٹمول جو دس روپے کی ملتی تھی آج وہ سوڑ پہ تک پہنچ گئی ہے تو یہ ایک بڑی کوشش ہے یہ بڑی ایک کاوش ہے جو ایک فری لوگوں کے لیے شاہ فیصل اور ملیر کے جو علاقہ جو یہاں جو ایک قریب تپکہ رہتا ہے ان کے لیے بہت ہی بہت ہی بڑا زبادہ سے کاوش ہے کہ یہاں پہ راجپود بندانی سینٹر میں جو فری میڈیکل کیمپ جو لگایا گیا ہے جس میں دوائیاں فری مفت دی گئی ہیں اور جو ٹیسٹ ہیں وہ سب فری کی گئی ہیں اور بہت اچھی ایک کاوش ہے یہ مریضوں کے لیے اچھلی یہاں پر جو کام ہو رہا ہے پچھلے تقریباً دو سال سے تو یہ سلسلہ میڈا چل رہا تھا تو اب اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھا نوازہ ہے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھا کرم کیا ہے تو اس کی وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو ان تمام انسانیاں جو پوری دنیا کے اندر چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تو اللہ کرے ہم ان کو فیسلٹیٹ کریں تو ہمارا ہسپیل ایک کنیجی ہسپیل ایک پرائیوٹ سیٹاپ ہے تو ہم کوچھ ہیچ کر رہے ہیں کہ یہاں پر فری میڈیکل کیمپ بھی سٹارٹ کر رہے ہیں اور آج فرسٹ ہمارا فری میڈیکل کیمپ ہوئے تو جس میں ہم نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کوچھ ہیچ کی ہے کہ اللہ کرے ہم اچھا کر جائے اور جو پیشن یہاں ایڈمیٹیٹ ہوتے ہیں ان کو فیسپیٹ کریں وہ آئی سیو کے ہو ہو یا نرسری کے ہو اور مینیمم چارج اس کے اندر ہم چار ہے کہ مینیمم چارج ایک چلی ہمارا جو فری میڈیکل کیمپ وہ ٹوٹل فری میڈیکل کیمپ جس کے اندر ہم نے کوئی بھی چارج کسی بھی پیشن سے نہیں کیا ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کا جو سوال تھا دوسرا کہ ہمارے پاس فیسپیٹیٹ جو ہے وہ ہے گائنی ہے نیورو سرجری ہے اورتوپیڈک سرجری ہے وینٹیلیٹرز جو ہونی چاہیے تو تمام سرجری ہم کر رہے ہیں اللہ کا شکریہ اللہ ہمیں کامیاب کرے کوئی پیشن آ رہے ہیں اس حوالے سے اللہ کرے ہیں وہ صحتیاب ہو کر یہاں سے جائے آج کے میمان ہمارے پاس جو آئے ہیں اور پیچھے سے سپورٹ کیے تمام لوگوں کا شکریہ دا کروں گا راج پوتھ سپریم کانسل انٹرنیشنل کے جو تمام عمرانزے عبدالغفار گندانی صاحبے راو رمضاد صاحبے رانہ صاحبے تمام لوگ سے ان لوگوں نے بہت میرے ساتھ پارٹسپینٹ کیا ہے بہت زیادہ ہر طرح سے میری مدد کیے ان پیشنز کیلئے بھی کیے اور میرے بہت اچھے دوست بھائیوں کی طرح ٹھیکنے ٹی وی سٹیج کا ایک ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے زاکر مستانہ صاحبے اور ان کی پوری ٹیم تھی شہنی عظیم شکیل شاہ اور ولی شیخ ان تمام لوگوں نے اللہ کا شکر ہے ہر طریقے سے میرے ساتھ پابل کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا قدم ہے بندھانی صاحب نے جو کیا ہے اور بہت اچھا ہسپیٹل ہے وزٹ بھی کیا ہے کافی سہولتیں اس میں موجود ہیں موجودہ دور جو چل رہا ہے اس قدر مہنگائی ہے کہ افورٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے میڈیسن یا کچھ بھی تو ایسے وقت میں انہوں نے یہ ایک اچھا قدم اٹھایا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ ان کو بہت زیادہ کامیاب کرے اور بہت اچھا بہت زیادہ ترقی کرے یہ ہسپیٹل